ہائے گائز میں ہوں مومن اسیم اور جینیس ایمنی کی یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ہمیسے کی طرح ہے آج پھر ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ایک ٹپس آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایکسل میں جدی آپ ایکسل کے بگنر ہیں یا پھر ایکسل کے ایڈوانس لیول پر کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کے کام جرور آئے گی آپ نے ایکسل کر دیکھا ہوگا جب بھی ہم کوئی بل پرچیز کا دیکھتے ہیں یا پھر سیل کا ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو ہماری بل کی ویلو ہوتی ہے وہ نومیریکل کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ورڈ میں ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جیسے آپ یہاں سکین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تین ہزار چار سو باسٹھ روپے کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تری تھاؤزن فور ہنڈر سکسٹی ٹو تو دیکھیں یہ آپ ایکسل میں کیسے پرکائیں گے آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دیکھیں ویڈیو کو بینہ اسکپ کیا آپ کو انٹ تک دیکھنا ہے اگر کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ہم اپنی سیوٹیو چینل پر اسی پرکار کے ویڈیو ایکسل کے ایڈوانس ٹوپک کے اپلوڈ کرتے جاتے ہیں تو چلی اب دیکھ لیتے ہیں آخر ہم کیسے کریں گے دیکھیں ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو ہماری ایکٹیو سیٹ ہے اگر میں یہاں پہ ایک فارمولا میرے پاس ہے جس سے میں یہاں بھی کام کر رہا ہوں اسپیل نمبر دیکھیں اسپیل نمبر ٹیپ کر دوں گا تو جس بھی سیل کا ریفرنس میں دوں گا اس سیل میں جو بھی نمبر پڑھا ہوا ہوگا یہ اس کو ورڈ میں کنورٹ کر دے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ آپ چیک کریں گے اپنی ایکسل میں چیک کریں گے تو وہاں پر آپ کو ایسا یہ کوئی فارمولا نہیں ملے گا کیوں کیونکہ ایسا فارمولا کوئی ایکسل میں ہے ہی نہیں اس فارمولے کی جو کوڈنگ ہے وہ میں نے ویڈیو کے دسکرپسن میں دے دی ہیں میں آپ کو ایک بار سی کوڈنگ دکھایا تھا ہوں یہ دیکھیں میں نے ڈیسٹوپ کے اوپر اپنی کوڈنگ رکھی ہوئی ہے کنورٹ نمبر ٹو ورڈ ٹھیک ہے تو یہ کوڈنگ آپ کو ایک بار ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جو لنک دیا ہے وہاں سے اس فائل کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ سمجھ لیجی دیکھیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فنکسن یہ ایک کوڈنگ ہے ویڈیوال بیسک کی کوڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ ایک فنکسن ہے یہ رہا اس پہل نمبر جیسے ایکسل میں بہت سے فنکسن ہے سم ہو گیا ایوریج ہو گیا مین میکس بہت سے فنکسن ہے وہ سب اسی طرح سے بنے ہوئے ہیں ایکسل میں ٹھیک ہے تو یہ فنکسن پہلے سے ایکسل میں موجود نہیں ہے اس کی کوڈنگ آپ کو اپنے ایکسل سیٹ میں پہلے ایڈ کرنی ہوگی کیسے کریں گے وہ دیکھ لیجیے تو دیکھیں جو سیٹ میرے پاس ابھی ہے میں آپ کو دکھا دوں اس سیٹ پر ہم ابھی کام کر رہے تھے تو اس سیٹ کو ہم بند کر لیتے ہیں ایک نئی سیٹ بناتے ہیں دیکھیں نئی سیٹ لینے کے لیے میں یہاں سے ایکسل کو سرچ کر لیتا ہوں اور یہاں پر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں ایک نئی فائل لوں گا اور آپ دیکھیں گے یہ نئی فائل میں نے لے لی اور اس کا تھوڑا جوم کر لیتا ہے تاکہ آپ پروپر طریقے سمجھ میں آ سکے تھوڑا جوم کر لیا اب دیکھیں اگر مال لیتے ہیں میں یہاں پر کوئی نمبر لکھتا ہوں اور یہاں پر پہلے کی طرح میں یہاں پر اس پہ لکھتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کوئی بھی فنکسن نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پر ہم نے کوئی چیز ایڈ ہی نہیں کیا وہ فنکسن جو ہمارے پاس کوڑ ہے وہ ہم نے بھی ایڈ نہیں کیا تو ہمیں یہاں پر پہلے اس کو ایڈ کرنا ہوگا ایڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے old key کے ساتھ f11 پریس کرنا ہے دیکھیں میں کرتا ہوں old key کے ساتھ f11 جیسے ہی پریس کریں گے تو جو visual basic کی window ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے open ہو جائے گی اب آپ کو کرنا کیا ہے جو file آپ نے بھی download کی ہے وہاں اس file میں آپ کو ctrl a مطلب سب سیلیکٹ کرنا ہے ctrl a سے total select ہو جائے گا اس کے بعد ctrl c سے کو کوپی کر لینا ہے اس کو minimize کر دیتے ہیں کوپی کرنے کے بعد آپ یہاں اس window پہ آئیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے insert کا menu insert پر click کریں گے اور یہاں پر آپ کو ایک menu ملے گا module کا تو آپ کو یہاں پر module کو چوز کرنا ہے اور module کو جیسے آپ چوز کریں گے تو آپ کے سامنے یہ dialog box open ہو جائے گا اور یہاں پر جو آپ کوپی کر کے لائے ہیں اس کو یہاں پر paste کر دینا ہے پیسٹ ہونے کے بعد کوڑ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا یہ ہو گیا اتنا کرنے کے بعد آپ کو اپنی seat کے اوپر آنا یہاں پر click کریں گے اور seat پر آئیں گے اب یہاں سے آپ کو file کو save کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ save کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے مالیج ابھی میں اس کو desktop کے اوپر save کر لیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر آپ اس کو directly save کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں کو ایک error message دے گا کیا بتا رہا ہے کہ the following feature cannot be save in macro free workbook مطلب جو ہم نے ابھی code یہاں پر رکھا ہے اس کو بولتے ہیں macro اور ابھی ہم جو excel seat save کر رہے ہیں وہ simple excel workbook میں save کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ simple excel workbook میں کوئی macro save نہیں کرا سکتے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر format کو change کرنا ہوگا اس کے لئے یہاں نیچے save as type میں آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سے format open ہو جائیں گے اور اس میں آپ کو second number پر یہ لکھا ہوا ہے excel macro enabled workbook ٹھیک ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے second number پر آپ کے آپ ادھی کوئی دوسرا version آپ چلا رہے ہوں گے excel کا تو یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے بٹ یہ format آپ کو دھیان سے نام اس کا ایک بار دھیان سے دیکھ لیجئے گا اور اس کو choose کر کے اب میں اس کو یہاں پر میں لکھ رہتا ہوں genius یہاں پر میں نے اپنا نام دیدے چینل کا اور اس کے بعد اس کو save کر لیا desktop کے اوپر ٹھیک ہے اب دیکھئے اگر اب میں یہاں پر equal کر کے اور یہاں پر جو formula ہے spell number دیکھئے اگر اب میں type کرتا ہوں دیکھئے مجھے یہاں پر suggestion میں spell number کا formula سامنے آ رہا ہے ایسے ہم یہاں پر spell number کا formula اس کے بعد reference دیں گے اور enter کر دیں گے تو دیکھئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے number دیا ہے وہ ہے number easily words میں convert ہو چکا ہے تو دیکھئے دھیان یہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی excel کی workbook میں automatic کوئی predefined ایسا function نہیں ہے جو کسی number کو word میں convert کر دے تو اس کے لئے آپ کو code کو یہاں پر add کرنا ہوگا جیسے ابھی method بتایا same یہی method اگر آپ کوئی نئے workbook لوگے تو اس پر یہ کام نہیں کرے گا کوئی بھی نئے workbook میں یہ دیا آپ کو یہ feature چاہیے تو اس میں آپ کو same یہی setting کرنی ہوگی جو ہم نے ابھی کی ہے ٹھیک ہے alt key کے ساتھ f11 press کرنا ہے اور اس کے بعد insert menu میں جا کر module کو choose کرنا ہے اور module میں آپ کے سامنے ایک window آئے گی اس window میں آپ کو اس code کو کوپی کر کے paste کر دینا ہے اور پھر آپ جو excel کی file پر جس پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا جس میں آپ کو numbers کو word میں convert کرنا ہے اس file کو آپ جو different format میں نے بھی دکھایا ہے جس میں آپ کا macro enable رہتا ہے اس format میں آپ کو ایکسل کی file کو save کرنا ہوگا چلیے ابھی دکھاتا ہوں میں ایک بار save کر لیتے ہیں اس کو چلیے میں یہاں پہ کچھ number لکھ لیتا ہوں مال لیجیے میں نے یہاں پہ ایک number کچھ type کر دیتا ہوں یہ random number کچھ بھی لیتا ہے لگے اب دیکھیں یہاں پہ میں ان کا جو word میں conversion ہے وہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ لکھوں گا اس پہ number tab کریں گے اور یہاں پہ اس کا reference اور enter کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے اس کو نیچے کی طرف drag کر لیتا ہے drag کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ سبھی number جو ہے ہمارے word میں convert ہو گئے اور ایسا نہیں ہے اگر میں یہاں پہ number change کر دوں تو یہ automatic convert ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو save کر کے ایک بار دیکھتے ہیں کہ save ہونے کے بعد file کو دوبارہ open کریں گے تو کیا ہے جو کہ تو رہیں گے یا پھر یہ یہاں سے change ہو جائیں گے تو دیکھیں میں نے ابھی genius mn کے کر کے file save کی تھی میں اس کو double click کر کے open کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے دیکھا میں نے جیسے file کو open کیا تو جو ہماری file ہے وہ by default جو کہ تو open ہو رہے کیونکہ ہم نے جو اس میں module بنایا ہے وہ جو کا code اس میں ابھی save ہے جب تک save رہے گا تب تک اس میں کوئی changes نہیں ہونے والے ہیں یہ function جو ہے کام کرتا رہے گا like کریے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو subscribe کر لیجے کیونکہ ہم اپنی اسی youtube چینل پر اسی پرکار کی excel کے advance tips and trick ویڈیو upload کرتے رہتے ہیں ہم سے جڑنے کے لیے چینل کو subscribe کریں ساتھی bell icon کو on کر لیجے تاکہ future میں جیسے ہی advance ویڈیو ہمارے چینل پر upload ہو اس کا notification آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو آپ سے miss نہ ہو